آپ نے ہمیں جوہسن اکبال صاحب کیا بنگلہ دیش والی صورتحال پاکستان پر بن سکتی ہے کیونکہ عام طور پر ہم نے دو واقعات ماضی میں دیکھے ہیں ڈی چوک کا دھرنا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی صورتحال کافی بگڑی پھر صورتحال کی سیاتھ تک سنبھل گئی لیکن وہ دھرنو والی پولٹیکس نے پاکستان کا کافی بیڑا گھر کیا اسٹیبلشمنٹ فیضاباد والے معاملات کے اندر بھی پیچھے تھی اب کھل کے پوری تفصیلات ہمارے سامنے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہاں جائے گا معاملات ندیب ملک صاحب ماشاءاللہ آپ ایکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چند ان صحافیوں میں ہیں جنہوں نے اپنا ایک کریئر پروفیشنل اکنامک ریپورٹنگ کو ڈیووٹ کیا میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی اور بدنصیبی کہہ لیجئے کہ پاکستان کو جہاں دوہزار اٹھارہ کی تبدیلی نے لاکھڑا کیا ہے آج حکومت چاہے مسلم لیگ نون کی ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے جماعت اسلامی کی ہو چاہے ایم کی ایم کی ہو چاہے کسی بھی جماعت کی زیادہ بکر کی ہو غالباً کسی کے پاس دو روپے کیا ایک روپے کی بھی سپیس نہیں ہے کہ وہ داہے بھائیں کوئی چیز کر سکتے ہیں وہ سپیس کدھر گئی کھائی گئی آپ کی ڈیٹ سیروسنگ میں اب دیکھیں نا پچھلے سال جو نیٹ گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیوز تھے یعنی کہ جو آپ کو صوبائی حکومتوں کے انیف سی کے بعد جو ان کا حصہ دینے کے بعد وفاقی حکومت کو جو بچتا ہے وہ پچھلے سال جو سال اب ختم ہوئے سات ہزار عرب تھا جو آپ کی ڈیٹ سیروسنگ کی کاؤس تھی وہ ساڑھے آٹھ ہزار عرب تھی اس سال کو دس ہزار عرب کی تھی اس سال دس ہزار ہوگی اچھا اب آپ کو ڈیڑھ ہزار عرب کرزہ لینا پڑا ڈیٹ سیروسنگ کے لیے اور اس کے علاوہ جتنا بھی حکومت کا کاروبار ہے چاہے اس میں تنخواہیں ہیں پینشنز ہیں ڈیفینس ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ سارا بھی بورڈ ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ صورتحال میں جب آپ کی حکومت ملے گی آپ کو تو آپ کدھر سے جو بھی کوئی رلیف کسی کو دینا چاہیں گے اس کے لیے مزید ادھار لیں گے وہ ایک نئے ڈیٹ برڈن کریٹ کریں گے اچھا اب ان حالات کے اندر کہ جب آپ آلموسٹ برنگ آف ڈیفالٹ تھے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور ایم ایف کا جو پروگرام ہے تین سال کا وہ ایک لحاظ سے اسی طرح کا پروگرام ہے جیسے کہ ایک بگڑوے مریض کو علاج کے لیے کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے اچھا اب میں ہم سب پریشان ہیں یعنی کہ میرا اپنا جو بجلی کا بل آیا وہ بھی تقریباً اتنا ہی آئے جنہاں گھر کا کرائے اور تنخواہ بھی اتنی کیا کرے سو اب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دھرنا علاج نہیں ہے پاکستان کی ریکووری علاج ہے اب اگر ہم دھرنے دیں گے ہڑتالیں دیں گے تو ہم پاکستان کے مرض کو مزید گہرا کریں گے اچھا اب حافظ صاحب بڑے محترم ہیں دیکھئے جتنی محنت جماعت اسلامی جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس بڑے مائرین ہیں جتنی محنت اور سرمایہ یہ دھرنے پہ لگا رہے ہیں اگر یہ اپنے تمام لوگوں سے مل کر کوئی مصبت متبادل پروگرام پیش کرے یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ جی بجلی کے بل سستے کر دو ٹیکس ختم کر دو ٹھیک ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب آپ ایک ایک روپے میں بندے ہوں کہ آپ ہر چیز کے لیے پابند ہیں کہ آپ نے بورئنگ بھی گھٹانی ہے آپ نے اخراجات اور آمدن میں توازن بھی لے کرانا ہے تو آپ کو ذرائع چاہیے نا آپ کے یہ بہت سارے نمبر ریلیسٹک ہیں ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ہمیں بھی احساس ہے کہ بجلی کے بلوں کی تکلیف سب سے پہلے ہم خود بھگت رہے ہیں ہم سب بھگت رہے ہیں ہم ہلکوں میں رہتے ہیں ہمیں احساس ہے اس درد کا اور صبح سے شام تک وزیراعظم اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی دیکھئے حکومت تو یہ کر سکتی ہے تقریباً تین سو ارب روپیہ پہلے ڈیویلپمنٹ پہ کٹ لگ گیا اس لیے کہ جو پہلے دو سو یونٹ والے لوگ تھے ان کو ریلیف دینا تھا آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ مزید ہول نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیں سے کٹ کے وہ ان کو ریلیف دینا پڑا اب مزید جو ہے کہ دو سو سے زیادہ اگر یونٹ کو ریلیف دینا ہے اس کے لیے پیسے کہاں سے لگانے اور بلکہ خطرہ ہے کہ تین چار سو ارب روپے کی اور مزید پی ایس ڈی بی پہ کٹ لگ جائے گی اب صورت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا پیٹ دھامپنا ہے آپ کا پیٹ ننگا ہوتا ہے آپ نے پیٹ کو دھامپنا ہے آپ کا پیٹ ننگا ہوتا ہے اب آپ بجلی تھوڑی سستی کر دیں گے پیسے اس کے لیے ڈیویلپمنٹ سے کٹیں گے جب ڈیویلپمنٹ سے کٹیں گے آپ کے پروجیکٹ سارے ڈیلے کا شکار ہوں گے چار سو ارب روپے جو کٹیں گے کل کو آپ کو ایک ہزار پندرہ سو ارب کی صورت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا تو اس وقت کوئی آسان حل نہیں ہے اس لیے میں اس وقت ہم ایک میس میں ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا راتہ نہیں ہے